اسلام علیکم ورحمت اللہ امیدہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھا خوش باش ہوں گے اور خوشیاں بانت رہے ہوں گے میرا نام کامران امینہ اور میں ایک دفعہ پھر آپ کے پاس ایک نئے موضوع پر اپنی گزارشات لے کے حاضر ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ اسکالرشپ کی ایکسپٹنس لیٹر لینے کے لئے جو انٹرویو دیا جاتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کی تیاری کیسے گئے اکثر جب آپ پروفیسر صاحب کو ایکسپٹنس لیٹر کے لئے ایمیل کرتے ہیں تو جو آپ میں پروفیسر صاحب آپ کو ایک شارٹ سے انٹرویو کے لئے کہتے ہیں اور پھر چونکہ بہت سارے لوگ پہلی دفعہ سارے پروسس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے کبھی کوئی انٹرویو بھی نہیں دیا ہوتا تو وہ اس بارے میں بہت کس طرح کا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح کے کوششن پوچھے جاتے ہیں اور اس کی کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں جو میرے پاتھ تھوڑا بہت نالج ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنوں اچھا اس میں سب سے پہلے چیز یہ دیان رکھنے والی ہے کہ آپ کا انٹرویو کون لے رہے ہیں دو طرح ہی ہوتی ہیں یا تو ایڈمیشن جو انٹرنیشن سٹونیٹ آفیس ہوتا ہے یا کوئی ایڈمیشن کمیٹی بیٹھتی ہے وہ لیتے ہیں جنرلی تو اس میں منیجمنٹ کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ آپ کی کمیونکیشن سکل دیکھیں گے وہ آپ کا کانفیڈنس دیکھیں گے وہ آپ کی پرسنیلیٹی چیک کریں گے اور افکورس آپ کا نالج بھی چیک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن موصلی ہوتا ہے کہ پروفیسر کی ایک کمیٹی ہوتی ہے یہاں پہ چائیں نہ ہمیں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں ایکسپٹنس لیکٹر کے لیے تو یہاں تو ایک پروفیسر ہوتا ہے یا دو تیر پروفیسر مل کے آپ کے انٹرویو لیتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں دیکھیں گے ان کا سارا فوکس آپ کے نالج پہ ہوگا اور یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کمیونکیشن کی طرح بہتر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اور جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہ آپ کو آتی ہے تو اس حوالے سے پھر آپ کو تیاری کرنی پڑے گی اچھا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر تو پروفیسر صاحب آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ فار ایکزمپل وہ آپ کو پیپر شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ پیپر پیزنٹ کریں یا آپ نے الڑی کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہی ریسرچ پیزنٹ کریں اس طرح کی کوئی کنڈیشن اگر پروفیسر آیت کر دیتا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو اسی کے حوالے سے ہی تیاری کرنی پڑے گی جو پروفیسر بتائے گا وہی آپ کو چیز تیار کر کے پیزنٹ کرنی پڑے گی اور اسی سے آپ کی ججمنٹ ہوگی لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا پروفیسر آپ کو اپن چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے اور وہ جسٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ایک شارٹ انٹرویو کر لیتے ہیں آن لائن تو ساری چیزیں آپ کی مرضی سے آپ نے خود ہی کرنی ہیں تو اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جو بھی ریسرچ آپ نے کی ہے بی ایس میں امی ایس میں جس لیول پر بھی آپ نے کچھ تھوڑا بہت کام کیا اس میں جو چیز سب سے زیادہ اچھی آپ کو آتی ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے آپ ایک بریف سی پی پی ٹی بنائیں اور وہ پی پی ٹی اس طرح کی ہو اس میں کچھ آپ کا انٹروڈکشن اور بیسکلی کہ آپ نے کہاں سے کیا کیا یہ ہے انٹروڈکشن کا پارٹو پریویسلی اور پھر آپ نے کوئی ریسرچ توریبوت کی تو وہ اور جو کوئی آپ کے پاس سکلز ہیں اور ان میں وہی چیزیں ایڈ کھنے پی پی ٹی میں جو آپ کو بہت اچھی آتی ہیں اور پھر انٹ پہ یہ ہے کہ فیوچر میں آپ کا کیا کرنے کا پلان ہے یا جن پروفیسر صاحب کے پاس آپ نے اپلائی کیا ان کے پاس جا کے آپ کیا کریں گے اگر ریسرچ پلان تھوڑا بہت بنا ہوئے تو اس پر ڈسکیشن کر لیں لیکن اگر ریسرچ پلان پر آپ کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے بہت زیادہ اور اس بارے میں آپ کے پاس بہت زیادہ نالیگی ہے تو اس کو بالکل ٹچ نہ کریں اب ہوتا ہی ہے کہ آپ چونکہ پروفیسر سے انٹرویو سے پہلے کمیونیکیٹ کر چکے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے سی وی بھیجا ہوگا آپ نے ہو سکتا ہے پروفیسر نے ریسرچ پروپوزل مانگا وہ آپ نے بنا کے بھیجا ہوگا اس طرح کی چیزیں آپ آلیڈی شیئر کر چکے ہوتے ہیں اور پھر اگر آپ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو پھر اگر جو سی وی میں آپ نے چیزیں مینشن کی ہیں وہ ان کو چیک کریں گے کہ آپ نے فرقزم پر لکھا ہوا کہ اسی ایم میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں تو وہ اس حوالے سے آپ کا نالجز چیک کریں گے جو سکلز آپ نے مینشن کی ہیں جو پیپر آپ نے پبلش کی ہیں اور سی وی میں مینشن ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کوئی کورسز آپ نے پڑھے اور سی وی میں مینشن کی ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ سے کوئیسٹن ہو سکتا ہے اور پھر جو آپ نے پی پی ٹی بنایا یا اس پی پی ٹی میں سے کوئیسٹن آ سکتا ہے آپ سے وہ پوچھیں گے اچھے یہ کوئیسٹن موسیلی بیسک ہوتے ہیں یعنی یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بڑے ایڈوانس لیول کیوں بلکہ وہ جس اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کوئی تھوڑی بہت یا نہیں ہے بڑے بیسک لیول کے کوئیسٹن ہوتے ہیں اور اسی طرح کورسز کے حوالے سے بڑے بیسک بیسک کوئیسٹن ہوتے ہیں کوئی بہت ایڈوانس یا بڑے مشکل سے کوئیسٹن نہیں ہوتے اسی طرح جو سٹارٹنگ ہر جگہ سے یہ ہوتی ہے آپ کے کانفیڈنس دیکھنے کے لیے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ نے ایک ہاں سے کیا گیا اب آپ یہاں پہ کیوں کرنا چاہتے کہ یہ ایڈوکیشن میں گیپ ہے تو اس کے بارے میں آپ بتیں تو اس میں سب سے زیادہ خیال لکھنے والی چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ وہ چیزیں منشن کریں جب بہی آپ سی وی بھی بیجیں ای میل بھی کریں تو انہی چیزوں کو چھیڑیں جن پہ آپ کو اچھی خاصی کمانڈو اور جن کو آپ ڈیپینڈ کر سکیں بتا سکیں اسی طرح جب آپ پی بی ٹی بنائیں اور بیسٹ یہ ہے کہ ایسے اورل یا ایسے جانے کی بجائے ایک طرح پی بی ٹی بنا لیں انٹرویو کے لیے اور اس پی بی ٹی میں بھی وہی چیزیں انکلوڈ کریں جن پہ آپ کو بڑی اچھی خاصی کمانڈو اور تیسری چیز یہ ہے کہ بلکل ہشاش بشاشت ہیں مطمئن رہیں بلکل کوئی پریشانی ٹینشن کی بات نہیں بڑا بیسک سا انٹرویو چوتھی چیز یہ ہے انٹرویو چونکہ آن لائن ہوتے ہیں بہت دفعہ انٹرنیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں پہلے سیٹ کر لیں اور اگر آپ نے پہلے کبھی انٹرویو نہیں دیا تو کوشش کریں اپنے کسی دوست کسی سینئر کون سے کہہ دیں کہ وہ آپ سے ایک ایسے ٹیسٹ انٹرویو لے لے یا آپ کی پی پی ٹی ہی اٹلیسٹ آن لائن دیکھ لیں تو اس سے آپ کو جو سافٹ پیر ہوگا اس سے بھی انٹرویس سے آپ فیملیر ہو جائیں کہ موسیلی لوگ پہلی دفعہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی پرابلمز آتی ہیں آپ کے انٹرنیٹ کی کوئی ایشوز ہوں گے وہ بھی وائس ویڈا اور یہ ساری چیزیں انٹرویو والے دن آدھا گھنٹہ پہلے ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیں تاکہ آپ کو اس پہ اچھی سے کمانڈ دے اور آپ کو انٹرویو کے ٹائم کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو امید ہے یہ ساری چیزیں آپ کے لئے بہت ہلپ بلوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم خود دل